السلام علیکم میرا نام محمد اکتہار اور میں سپر ایٹ و لاغ دو بابا سے آپ سے محاطب ہوں آج ہماری گاؤں میں ختم پاپ کی محفل ہو رہی ہے تو تقریباً سارا گاؤں یہاں پر گھٹھا ہے تو میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کارٹ ہوئی دیکھیں ساری میرے اکم ہیں یہ دیکھیں آپ سے بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی مائی شیئر کارٹ رہے ہیں سون سسٹم مان ہو رہا ہے دھوڑی دیر میں محفل کا غاز ہو جائے گا آپ سے بزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پیل آئیکن کو لازمی بیس کریں تاکہ میری نئی آنے والی دیویو پروسکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ بھی جو ہی محفل کا غاز ہوتا ہے تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سون سسٹم آن ہونے لگا ہے فراون سون سسٹم جی آن کرو آن کرو جی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنون وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن غدا آمنت باللہ صداق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم و صلی علی تمام با مبسد و رقاق السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ جد الحسن والحسین و علی آلہ و اصحابہ سیدی یا مولانا و مولا فقلین اللہ تعالی کی لاتد حمد و صلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت محام میں حدیع درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہائیتی باجب و لے ترام حضرات علماء کرام اور معزز سامن و حاضرین آج کی اماری مختصر سی محفل پاک جو کہ بسلسلائے اسال سواب بھی ہے اور اسے پاک کے حوالہ سے بھی ہے تو جتنے بھی اب آپ یہ کھڑے ہیں تو سب سے گزارش ہے آپ یہاں نیچے آکے بیٹھ جائیں تاکہ تھوڑی دیر جو اللہ رسول کا ذکر خیر ہوگا آپ اس میں شامل ہو جائیں اور اصل جو مقصد ہے اولیاء کرام کی زندگی کا اور آپ کی صیرت کا وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کی عبادت کرنے والے ہو جائیں انہوں نے ساری زندگی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے نماز میں گزاری ہے سوم و صلاح کے پابند رہے ہیں پھر اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ ادا فرمایا کیونکہ اللہ تعالی نے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ فَضْقُرُونِ اَدْقُرْكُمْ بَسْقُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ کہ پس تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا تو عبادت ہی وقار اب اللہ کو ذکر سے پا کہ وہ اپنے بندوں کا ذکر کریں لیکن جو بندہ اس کی یاد میں زندگی بسر کرتا ہے پھر ساری زندگی اللہ اس بندے کے چرچے کرا دیتا ہے تو اس لیے ہم حضور داتا علی جبیری کو مانے والے ہیں تو حضور داتا صاحب نے کہا میں نے چالیس سال سفر کیا دیم کے لیے کتنے سال چالیس سال ہم ان اسلام کے مانے والے ہیں چالیس سال سفر کیا لیکن آپ فرماتے ہیں میں جب نماز کا وقت تھا تو اتنا دوڑتا کہ کسی مسجد میں جماد کے ساتھ نماز پہ ہو جائے جس کے سفر میں جماد نہ رہی ہو تو ہم ان اسلام کے مانے والے ہیں باقی یہ جو باقی مبلات ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم الحمدللہ اپنے اسلام کی تبلیغ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ہم اپنے اسلام تطریقہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور ہم اس میرے علی کے ماننے والے ہیں کہ جن کی عشاء کی گہر موقتہ سنتے بھی رہ جائے تو مصطفیٰ آ جاتے ہیں فرماتے ہیں میرے علی جو میری اولاد سے ہو وہ سنتے چھوڑا نہیں کرتا وہ سنتے ادا کیا کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس لوگوں کے مشن کا وارث بنایا ہے تو اس لیے یہ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ مملات اپنی جگہ دعیہ تقریب ہے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے دعا کی جاتی ہے اور یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے کس کے لیے اللہ کے لیے کیونکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے یہ ساری ٹیٹیل سے باتیں بتائی جائیں تو اس لیے سپرز ٹکیڈونے بسم اللہ ایک اعلان بھی اس بات فرمائیں یہ بڑی بات ہوتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گاؤں میں اچھے اچھے ذراعت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے مارے ساتھ ہے بچوں کے ساتھ اللہ قائم فرمائے خیر و برکر اللہ تعالیٰ سر اتخار صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ پہلی کلاس لے کر فی بی ایم میں تک جو بھی فی سبیل اللہ اپنے بچوں کو جو سکول کی تعلیم ایٹویشن پانا چاہتا ہے وہ ان کے پاس آکے انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اچھی تربیت ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کو فی سبیل اللہ یہ دنیاوی جو تعلیم ہیں دین بھی ساتھ ہوتا ہے کتابوں میں تو یہ بیسے بس نام دیئے گئے تو تمام اب آپ سے گزارش ہے اس ساتھ ساون فرما کر اپنے بچوں کی بہتری کے لیے یا وہ ذریعہ پہ جزا بہت